چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق انٹراکوٹ اپیل پر سماد چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کوٹ کو بتایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کو ایک پنجرے میں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں ان سے بات نہیں ہو سکتی جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ پھر یہ بدسلوکی کیوں کی جا رہی ہے ایک شخص کے خلاف ایک سو ناواسی مقدمات درج ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی عدالت نے ایک کیس کی سماد چھبیس اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے مزید کیا تفصیلاتیں بتانے کے لیے ادریس آباسی حماسہ موجود ہیں جی ادریس بتائے گا جی دیکھیں بڑی اہم یہ سماد ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جو سہولیات فراہمی اور سے متعلق جو انٹرکوٹ اپیل تھی اس پر سماد جسٹس میہ گولنسن انگریگ زیب اور جسٹس سرباہ محمد طاہر کی ہے اور وکیل شیر افضل مروت عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور میہ گولنسن انگریگ زیب نے کہا کہ پرٹیشنر کے خلاف کتنے مقدمات ہیں جس پر وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت ایک سو اناسی ایف آئی آر سے رہے ہیں وہ ترج ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف افیشل زیگر اٹیک کے تحت جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے اس کے علاوہ سات اور کیسز میں بھی ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے ایک جسٹس سماد پر بھی جیل گیا تو کوئی وجہ بتائے بغیر سپریڈرنٹ جیل نے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی جس پر جسٹس میہ گولنسن اور انگریگ زیب نے رمارک دیئے کہ اگر چیئرمن پی ٹی آئی پر اتنے مقدمات ہیں تو ان کے وقلہ سے ملاقات بھی کرائی جانی چاہیے انہوں نے اپنے وقلہ سے مشاورت اور دستاویزات پر دستخط جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں